باب الوکالت بالبع اور وکالت بالشراء کے بارے میں یہ باب ہے بھئی سمجھ میں آیا کسی چیز کے خریدنے اور بیشنے کے لیے وکیل بنانا بھئی اچھا تو خرید و فروخ کے لیے جو وکالت ہے اس بارے میں مسائل بس لائیں گے کہتے ہیں الحمر بشراء الطعام علی البری فی دراہی ما کسیرت وعلی الخبز فی قلیلہ وعلی الدقیق فی متوقفہ وفی متخد الولیمت علی الخبز بکل حال کہتے ہیں گرگر ایک شخص نے دوسرے کو حکم دیا طعام کے خریدنے کا بھئی کچھ دراہیم اس کے حوالے کیے اور کہا جاؤ جا کر میرے لئے طعام لے کر آو بھئی اب اس طعام سے کیا چیز مراد ہوگی اس کا کہتے ہیں ذابطہ پہلے سمجھ لو جو شرعہ میں آگے جا کر بیان کریں گے بھئی کہ وقالت کے اندر تعیین ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے بھئی کس چیز کے لئے آپ وکیل بنا رہے ہیں بھئی کیا چیز خریدنی ہے وغیرہ بھئی اور اگر اس کے اندر جہالت ہو بھئی توقیل کے اندر تو اگر وہ جہالت زیادہ ہو پھر تو توقیل صحیح نہیں وکیل بنانا صحیح نہیں مثلا ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جاؤ بھئی میرے لئے کپڑا خرید کر لاؤ بھئی اب کپڑے تو بھئی سینکڑوں قسم کے ہیں بڑے بڑے مہنگے کپڑے بھی ہیں اور نہایت سستے بھی ہیں تو لہٰذا جہالت آئی اور جہالت بھی کس قسم کی قلیل ہے کثیر ہے بھئی کثیر ہے لہٰذا یہ توقیل صحیح نہیں بھئی توقیل صحیح نہیں سمجھ میں آیا تو نو بیان کرنا ضروری کس قسم کا کپڑا لے کر آئے بھئی یا قیمت بتلائے اتنی قیمت والا اتنی سمن والا لے کر آئے پھر بھی صحیح توقیل بھئی یا کسی کو کہا جاؤ بھئی میرے لئے دابا لے کر آؤ بھئی دابا اب دابا تو ہر زمین پر چلنے والے جاندار کو کہا جاتا ہے لغت کے دبار سے اور عرف میں عرف میں اس کا اطلاق گھوڑے گدے اور خچر تینوں پر ہوتا ہے تو اب کیا مراد ہوگا اس سے بھئی گھوڑا دیکھو تو بڑا مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے گدہ دیکھو تو بڑا سستا ہے بھئی تو جہالت آئی اور جہالت بھی کثیر ہے لہٰذا یہ توقیل صحیح نہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کچھ دراہیم دیئے اور کہا جا کر میرے لئے طعام لے کر آؤ اب طعام کے اندر بھی جہالت کثیر آئے اس لئے کہ ہر کھانے والی چیز کیا ہے طعام ہے بھئی ہر کھانے والی چیز طعام ہے تو اور وہ مختلف قسم کی کوئی نہائیت سستی ہے کوئی نہائیت مہنگی ہے تو لہٰذا جہالت کثیر ہے اس توقیل کو درست نہیں ہونا چاہیے لیکن بتلایا بھئی کہ یہاں اگرچہ جہالت کثیر ہے لیکن عرف کی وجہ سے یہ توقیل صحیح ہو جائے گی اس لئے کہ عرف کے اندر طعام کا اطلاق گندم آٹے اور روٹی پر ہوتا ہے کتنی چیزوں پر ہوتا ہے تین چیزوں پر گندم آٹا اور روٹی یہ عرف عارب کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں مولانا یہ ضروری نہیں کہ آج بھی ایسا ہی عرب میں بس معلوم ہوا عرف کو دیکھا جائے گا کس کو دیکھا جائے گا عرف کو دیکھا جائے گا تو اب طعام میں کا اطلاق گندم پر بھی ہوتا ہے آٹے پر بھی اور روٹی پر بھی کیا مراد دیا جائے گا اس سے آٹا مراد نے گندم مراد نے یا روٹی بھئی کہتے ہیں آپ دراہیم کو دیکھ لو اگر دراہیم کا سیر ہے یعنی دس یا دس سے زیادہ ہیں تو معلوم ہوا منگوانے والا ایسی چیز منگوانا چاہ رہا ہے جسے طویل عرصے تک استعمال کر سکے دکیوں کے دس تیرہم کی روٹی لیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی معلوم ہوا روٹی مراد نہیں اسی طرح آٹا بھی کچھ عرصہ پڑا رہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے معلوم ہوا وہ بھی مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے گندم اور اگر قلیل دراہیم دیئے یعنی تین یا تین سے کام دیئے تین یا تین سے کام دیئے تو اس صورت میں معلوم ہوا وہ کچھ اس قسم کا تاام منگوانا چاہتا ہے جسے فوری استعمال کرے اور کھالے ختم کر لے اور وہ کیا چیز ہے روٹی ہے کیا چیز ہے روٹی ہے اور اگر متوسط تراہیم دیئے یعنی تین سے زیادہ ہیں اور دس سے کم ہیں تو اس سے مراد کس قسم کا تاام ہے جو متوسط آج سے تک باقی رہ سکے اور وہ آٹا ہے تو کہتے ہیں تو دیکھو امر دے گا کسی کھانے کے خرید کا تو یہ اس کو وکیل بنا دیا جب کسی کو بھیجا کسی کام کیلئے تو اس کو کیا بنا دیا وکیل تو یہ توکیل ہے دراصل امر بشرا امر دینا کسی تاام کے خریدنے کا یہ محمول ہوگا علی البری گندم پر فی دراہیم کسیرہ دراہیم کسیرہ یعنی دس یا زیادہ کے اندر وَعَلَى الْخُبْزِ اور یہ محمول ہوگا روٹی پر فی قلیل یعنی تین یا تین سے کم وَعَلَدْ دقیقِ اور آٹے پر محمول ہوگا فی متوسط کس کے اندر بھئی متوسط مقدار کے اندر یعنی تین سے زیادہ دراہیم اور دس سے کم وَفِ مُتَّقِدِ الْوَلِيمَةِ عَلَى الْخُبْزِ اور اگر ایک شخص نے دعوت ولیمہ کی ہے اور اس وقت وہ کسی کو وکیل بنا کر بھیجتا ہے وکیل کہ جو بھئی تعم لیا کچھ بازار سے تو کہتے ہیں اس صورت میں چاہے قلیل دراہیم ہو چاہے متوسط ہو چاہے کثیر ہو ہر حال میں یہ کس پر محمول ہوگا روٹی پر کیونکہ اس نے دعوت ولیمہ کی معلوم ہوا کہ وہ فوری کوئی ایسی چیز منگوانا چاہتا ہے جو لوگوں کو کھلا سکے اور وہ روٹی ہے یہ معنی ہے وفی متخز الولیمہ اور دعوت ولیمہ کرنے والے پر کرنے والے کی حق صورت میں عالی خبز یہ درہ عمر بی شرائع تعم محمول ہوگا عالی خبز روٹی پر اب علامہ صدر شریع بتلا رہے کہ عمر بی شرائع تعم کو کیا ہونا چاہیے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے اس وقالت کو مناسب یہ باطل ہونا چاہیے لِأَنَّ تَعَمَ يَقَو عَلَى كُلِّ مَا يُتَعَمُ اس لئے کہ تعم کا اطلاق ہوتا ہے ہر اس چیز جس کو کی جہالت جو ہے وہ فاحش ہوئی یعنی کثیر ہوئی لیکن مطارف جو ہے اہل عرب کے اندر فی قول ہی اس قول کی اندر کوئش ہے جب دوسرے سے یوں کہتا ہے اشتری لی طعام تو میرے لئے کیا خرید طعام خرید تو مطارف یہ ہے اَن يُرَاد بِهِ الحِنت اَوِ اَلَا يَسِخُ بِشِرَائِشَئِن فَحُشَ جَهَالَتُ جِنْسِهِ اَلَا يَسِخُ اَلَا يَسِخُ الْأَمْرُ بِشِرَائِشَئِن اور صحیح نہیں امر بِشِرَائِشَئِن کسی ایسی چیز کے خریدنے کا فَحُشَ کہ فاحش ہو جائے یعنی کثیر ہو جائے جَهَالَتُ جِنْسِهِ اس کی جنس کی جہال یعنی جس کی جنس میں جہالتِ فاحشہ آجائے تو وہاں پر امر بھی شراء صحیح یعنی توقیل صحیح نہیں کر رکیقی جیسے کہ غلام ہے والانا وَسْتَو بھی کسی کو کہا جاؤ بھئی میرے لئے کہ رقیق لے کر آؤ یعنی غلام وَسْتَو بھی تو رقیق کا اطلاق تو غلام پر بھی ہوتا ہے اور باندھی پر بھی ہوتا ہے وَسْتَو بھی کسی کو کہا میرے لئے کپڑا لے آؤ وَدْعَبَتِيَا دَابَا لے آؤ تو ان صورتوں میں توقیل صحیح نہیں امر بھی شراء نہیں صحیح یعنی توقیل صحیح نہیں وَإِن بُئِنَا سَمَنُهُ اگرچہ اس کے سمن کو کیا کر دیا جائے بیان کر دیا جائے بھئی سمجھ میں ہے کیونکہ جہالتِ پاہشہ آگئی دیکھئے بھئی اِعْلَمْ جَانْ لِتُ اَنَّا قُلَّ شَيْئَنِ يَتَّحِدُ حَقِيقَتُهُمَا وَمَقَاسِدُهُمَا فَهُمَا مِن جِنْسِمْ وَاحِدٍ ہر دو ایسی چیزیں جن کی حقیقت متحد ہو ایک ہی حقیقت ہو وَمَقَاسِدُهُمَا اور ان کے مقاسد مِن جِنْسِمْ وَاحِدٍ تو وہ دونوں کس میں سے ہیں جن سے جیسے مولانا بھیڑ بکری ہے مولانا سمجھ میں آیا کیونکہ ان کے مقاسد کیا ہیں متحد بے قربانی کے اعتبار سے جیسے ایک کی قربانی کی جاتی ہے یا بکری کی یا بکری کی اسی طرح بھیڑ اور دنبے کی تو یہ جن سے وار وَإِنِ اختلفتِ الْحَقِيقَتُ وَالْمَقَاسِدُ فَهُمَا مِن جِنْسَئِنِ اور اگر مختلف ہو ان کی حقیقت اور مقاسد تو وہ کیا ہیں دو جن سے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو دیکھو حقیقت بھی مختلف ہو مقاسد بھی مختلف ہو اچھا تو جیسے مولانا کیا کر لیں بھیڑ بکری اور گائے مولانا تو بھیڑ بکری کی جنس الگ ہے اور گائے کی جنس الگ ہے فَهِنْ فَخُشَ جَهَالَتُ الْجِنْسِ اگر فاحش ہو جائے جہالتِ جنس بھئی بِعَنْ قَدْ ذَكَرَةْ جِنْسَنْ بھئی طور کے ذکر کرے جنسان بھئی دیکھو نکرہ ہے نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جنسان نکرہ ہے اس کے بعد جملہ آیا تو وہ جس کی صفت بنے گا تو موصول سے پہلے ایسا کا لفظ لائیں گے بہئی طور کے ذکر کیا جنسان ایسی جنس کو تختہو اجناسن بھئی جس کے تخت کیا ہیں اجناس ہیں والانا قَرْ رَقِيقِ جیسے کہ رقیق فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ الْعَدَةَ كَرِي وَأُنْسَا اس لئے کہ یہ تقسیم ہوتا ہے مذکر اور بھئی رقیق کا رقیق کا اطلاع تو مذکر پر بھی ہوتا ہے غلام پر بھی ہوتا ہے اور باندی پر بھی جاریہ پر بھی اس کا اطلاع ہوتا ہے جی اور ان دونوں تو یہ دونوں الگ الگ جنسیں شمار ہوتی ہیں فقہ کے اندر بھئی اگرچہ منطق میں یہ ایک ہی جنس شمار ہوتی ہے انسان ہیں دونوں والانا لیکن فقہ کے اندر آپ بھئی اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں بھئی کہ اغراض و مقاصد مختلف ہو جائیں تو الگ الگ جنسیں شمار ہوتی ہیں تو غلام کے اغراض و مقاصد گھر سے باہر کی خدمت لی جائے گی اور گھر سے باہر کے وہ کام کرے گا اور باندی سے مقصود کیا ہوگا وطی ہوگی اور نیز گھر کے اندر کے کام مقصود ہیں بھئی تو وَهُمَا فِي بَنِي آدَمَ جِنسَانِ اور یہ دونوں بنی آدم میں سے دو جنسیں ہیں لے اختلاف المقاصدی بوجہ ان کے مقاصد کے مختلف ہونے کے تو سمجھو ہے فقہ میں بھئی مرد الگ جنس شمار ہوتا ہے اور عورت الگ جنس شمار ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ ہیں بھئی سم مکل منہما قد یقصد منہ الجمال بھئی بلکہ ان میں سے ہر ایک کی اندر آگے بہت سی انواع بن جاتی ہیں بھئی کیونکہ اغراض مختلف ہو جاتے ہیں مثلا غلام کے اندر غلام فئی قسم کے ہیں ایک ترکی غلام ہے مثلا جیسے مطن میں ذکر کریں گے بھئی یہاں پر شرح میں ایک ہندی غلام ہے ترکی غلام کے اندر مقصود حسن و جمال ہوتا ہے بھئی دولت مند آدمی ہوگا وہ چاہے گا میرے غلام بھی کس قسم کے ہو بڑے حسین و جمیل اور طاقتور ہوں مالا نا جو دیکھے اس پر کیا پڑ جائے روک پڑ جائے بھئی تو یہاں پر ترکی غلام اس میں مقصود حسن و جمال ہوگا اور اگر ہندی غلام ہے بھئی تو وہاں پر مقصود کیا ہوگی مثلا خدمت مقصود ہوگی تو مقاصد حلق ہوئے بھئی پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر قد یقصد منہ الجمال دیکھا پھر بھی ان میں اگراض مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ان میں سے کبھی کبھا قصد کیا جائے گا ان سے جمال کا کمافی ترکی یہ جیسے کہ ترکی غلام کے اندر و قد یقصد منہ الخدمت اور کبھی غلام سے کیا مقصود ہوگا خدمت مقصود ہوگی کمافی الہندی یہ جیسے کہ ہندی غلام کے اندر و قد سو بو و داپتو اسی طرح کپڑا ہے مالانا تو کپڑے کی مختلف قسمیں ہیں بڑی آلہ سے آلہ اور آدنہ سے آدنہ مہنگا بھی ہے سستا بھی ہے و داپتو اور داپا بھی یہ بھی مختلف ہیں مالانا تو اگر ان کے لئے کسی کو وکیل بنایا فلا یا صحح و وقالت بشیرائی حادیہ الاشیائی تو صحیح نہیں یا وقالت ان چیزوں کے شراء کے لئے و ان بینا سمنو اگرچہ سمن کو کیا کر دیا جائے بیان کر دیا جائے یا و ان بینا سمن اگرچہ موکل کیا بیان کر دے ان کے سمن بیان کر دے اللہ اذا ذکرہ نوع دابتی مگر یہ کہ دابا کی نوع کو ذکر کر دیا جائے کل خیماری جیسے کیا کہا جائے گدہ کسی کو بیجا جاؤ میرے لئے کیا خرید کر لے کر آو گدہ خرید کر لاؤ اب گدے بھی مختلف یہ گدہ ایک نوع ہے اگرچہ گدے بھی مختلف قسم کے ہیں کوئی مہنگا ہوگا کوئی سست تو اب بھی کچھ نہ کچھ جہالت ہے لیکن والا یہ تھوڑی بہت جہالت اس کی گنجائش ہے وقالت کے اندر سمجھ میں آیا اس لئے کیوں کہ وقالت کا مقصد کیا ہے کام کو آسان بنانا تو اس کی بنیاد بھئی وصعت پر ہے دوسرے کو آسان نہیں ہوتی ہے آپ ایک چیز پریدنے کے لئے خود نہیں جا سکتے تو دوسرے کو بیج دیتے ہیں تو لہذا اس کی بنیاد وصعت پر ہے کہ اس میں کچھ کنجائش دی جائے تو تھوڑی بہت جہالت آجائے کوئی حرج نہیں تو لہذا آپ گدہ کہا اب گدے میں بھی مختلف قسم کے مختلف قوالٹی کے گدے آپ کو مل سکتے ہیں نوع کا لفظ ہے کہ نوع دابا نوع سے کیا مراد ہے کہتے ہیں والمراد بن نوعی ہاہنا الجنس الاسفل نوع سے مراد یہاں جنس اصفل ہے مولانا کیا مراد ہے جنس اصفل فستلاح الفقہائی اتقا علیہ النوع بھئی فقہا کے استلاح میں اس پر کس چیز کا اطلاف ہوتا ہے نوع کے لفظ کا اطلاف ہوتا ہے لئنہو نوعن بالنسبت الالعالا اس لئے کہ یہ نوع ہے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نوع ہے وَيُسَمَّا فِي الْمَنْطِقِ نَوْعًا اِضَافِيًا اور منطق میں اس کو کیا کہتے ہیں نوع اضافی دیکھا نوع اضافی یعنی مافوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہوتی ہے نوع جیسے انسان ہے حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے نوع تو نسبت آگئی کس کی طرف حیوان کی طرف اضافی یہ نوعِ اضافی ہے تو جا اللہ اضافی زکیرہ مطن دیکھئے زکیرہ نوع الدابتی مگر یہ کہ نوع دابتا کو ذکر کر دیا جائے کل ہماری جیسے ہمار ہے اور سامن الداری یا گھر کے سامن ذکر کر دیا جائے اول محلت یا محلہ ذکر کر دیا جائے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا جاؤ بھئی جا کر میرے لئے گھر خریدو بھئی گھر تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں بھئی غر سے مختلف تعمیر مختلف سمجھ میں آیا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی کس قسم کا بنا ہے تو لہٰذا جہالت کثیرہ آئی جہالت فاہشہ آئی لہذا یہ توکیل صحیح نہیں مگر یہ کہ گھر کے سامن بیان کر دے بھئی میرے لئے دس لاکھ والا مکان ڈھونڈو یا بیس لاکھ والا مکان ڈھونڈو اب کافی ہے مالانا یہ توکیل کیا ہوئی صحیح یا محلہ بیان کر دی یا جگہ بیان کر دی فلا محلے کے اندر کیا کرو میرے لئے مکان فریدو تو یہ اب درست ہے مگر یہ کہ سامن گھر کے سامن یا محلے کو بیان کر دیا جائے ادار و میمہ گھر جو ہے میمہ ان چیزوں میں سے ہے فاہشہ جہالت جنسی ہی جس کی جنس کی جہالت کیا ہے فاہش ہے کثیر ہے فلا بودہ پر ضروری ہے ایو بینیانا سامنوہا کہ اس کے سامن کو کیا کیا جائے بیان کیا جائے و محلت وہا اور اس کے محلے کو بیان کیا جائے و صحہ بشرائی شئین صحہ اے صحہ الامر بشرائی شئین اور صحیح ہے جی تو ضمیر عمر کو راجے اور صحیح ہے عمر بشرائی شئین ایسی چیز کے خریدنے کا عمر علیم جنسوہو جس کی جنس کیا ہو معلوم ہو لا صفتوہو صفت معلوم صفت اگرچہ معلوم نہ ہو میں نے آپ کو کہا میرے لئے ایک بکری خرید کر لاؤ اب بکری بھی مختلف قسم کی ہے دبلی ہو سکتی ہے موٹی ہو سکتی ہے سستی مہنگی لیکن اس صفت معلوم نہ ہونے کے باوجود کوئی حرج نہیں بھی جب نو بیان کر دی جنس بیان کر دی تو اب خریدنا توکیل کیا ہوئی صحیح جس کی جنس معلوم ہو لا صفتوہو صفت معلوم نہ ہو کہ شاتی جیسے شات ہے معنی بھیڑ بکری شات کا اطلاق بھیڑ بکری دونوں پر ہوتا ہے بھئی میں بتلا چکا ہوں جیسے بھیڑ بکری ہے والبقری اور گائے بیل بقر کا جی مذہب کر معنی دونوں پر ہوتا ہے بقر کا اطلاق بھئی تو شات ایک جنس ہے اور بقر ایک جنس ہے فَإِنَّهُمَا جِنْسُونَ وَاحِدٌ تو یہ دونوں ایک جنس ہیں یہ معنی نہیں کہ شات اور بقر ایک جنس ہے مطلب شات ایک جنس ہے اور بقر ایک جنس ہے الگ الگ یعنی جنسیں ہیں تو یہ ایک ایک جنس ہیں لِتِحَادِ الْمَقْصُودِ وَالْمَنْفَعَتِي اس لیکن ان کا مقصود اور منفع نفع کیا ہے متحد ہے فَلَحْتِعَاجَ الْا بَيَانِ سِفَتِي تو اب سفت بیان کرنے کی حاجت نہیں قَبْثِمَنِ سِمن کہتے ہیں مُوْتَا ہُوْنَا وَالْحَزَال دُبْلَا ہُوْنَا تو مُوْتَا دُبْلَا ہُوْنَا یہ سفت بیان کرنے کی حاجت نہیں وَيَسِحُ بِشِرَائِ شَيْءٍ جُهِلَ جِنْسُهُ مِنْ وَجْهِن اور صحیح ہے امروئی کسی ایسی چیز کے خریدنے کا جُهِلَ جِنْسُهُ جس کی جنس کیا ہو مجھول ہو من وجہ من وجہ مجھول ہو من کلی الوجہ مجھول ایک اعتبار سے مجھول ہے تو دوسری اعتبار سے معلوم ہے کل عابدی جیسے کہ غلام بھئی اب غلام بھی اس میں ترکی بھی ہو سکتا ہے ہندی بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے لیکن ایک اعتبار سے تو معلوم ہے کہ کیا مذکر ہو ہو بھئی سمجھ میں آئے دیکھیں ہاں ابھی بات پوری نہیں ہوئی بھئی ایسی چیز کے خریدنے کا عمر صحیح ہے جس کی جنس من وجہ معلوم ہو جیسے غلام ہے اور اس کی نوع کو کیا کر دیا جائے ذکر کر دیا جائے کہ ترکی لینا ہے یا ہندی کا ترکی اس کا عطف بھی نوع ہو پر ہے کیا بیان کر دیا جائے اس ایسے سمن کو آگے صفت آ رہی ہے آئیانا نوان جو مہتھا ہے نو کو کیا کر دے بھئی ترکی غلام ہے سات لاکھ کا اور ہندی غلام ہے تین لاکھ کا تو سات لاکھ جب بیان کر دیئے تو خود بخود پتا چل گیا گا کہا کہا میرے لئے غلام خریدو نو نہیں بیان کی کہ ترکی خریدو یا ہندی لیکن پیسے بیان کر دیئے ایسے سمن ذکر کر دیئے جس نے نوہ کو خود بخود کیا کر دیا تین لاکھ کہہ دیئے اور تین لاکھ میں تو ترکی غلام نہیں آتا ہندی آتا ہے تو یہ متعین ہو گیا یہ مانع ہے اس کے نوہ بھی بیان کر دیئے جیسے کہ ترکی ہے اوسا منون یا ایسے سمن بیان کر دیئے جس نے نوہ کو کیا کر دیا متعین کر دیا تو یہ توکیل صحیح ہے کہتے ہیں عبد جو ہے وہ معلوم الجنس ہے من وجہ ایک اعتبار سے اس کی جنس معلوم ہے لیکن من حیث المن خیاتی والجمال اکان نہوا جناس مختلفت لیکن نفع کے اور غصن جمال کے اعتبار سے گویا گئے مختلف جنسے ہیں فَإِنْ بَيَنَا نَوْعَاهُ بس اگر بیان کر دیئے اس کی نوہ کو کا ترکی جیسے کہ ترکی ہو یہ کہہ دیا یا صحح الوکالت وکالت صحیح ہو جائے گی وہ قضا اذا بیانا سمنان اور اسی طرح جب کیا بیان کر دیئے سمن برایان کر دیئے وَيَقُونُ السَّمَنُوْا اور سمن کو ہونا چاہیے بھی حیث اس طور پر يُعْلَمُ مِنْهُ النَّوْا کہ اس سے کس کا پتہ چلتا ہو نوہ کا پتہ چلتا ہو وَبِشِرَاءِ عَيْنٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى وَكِيلِهِ وَبِشِرَاءِ عَيْنٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى وَكِيلِهِ عَيْنٍ بِدَيْنٍ بعض سے پہلے کیا ہے مولانا عَيْنٍ بِدَيْنٍ یہ نون کس سے بدل جائے گا مِن سے بِشِرَاءِ عَيْنٍ بِدَيْنٍ اور وہاں پر دَيْنٍ لَهُ لام سے پہلے کیا ہے بھئی تنوین ہے ہی نا وہ نون ساکین ہے تو وہاں پر نون کو لام کر کے لام میں کیا کر دیں گے ادغانت و عبارت کیوں ہوگی وَبِشِرَاءِ عَيْنٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى وَكِيلِهِ اچھا بھئی سورت محسل آئی ہے آپ نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے خرص بھئی آپ پر میرا دین ہے کتنا بھئی ایک لاکھ روپیہ بھئی میں نے آپ کو بھیجا جو جا کر وہ گاڑی زیج سے خرید لو گاڑی متعین کر دی کیا کر دی میں نے آپ کو کہا جاؤ جا کر وہ گاڑی میرے لئے خرید لو ایک صورت یہ مولانا دوسری صورت اچھا چلیے یہ پوری کر لیں تو یہ گاڑی آپ گئے آپ نے گاڑی خرید لی اور گاڑی پر قبضہ بھی کر لیا وہ معین گاڑی ابھی وہ گاڑی آپ نے میرے حوالے نہیں کی تھی کہ وہ ہلاک ہو گئی جل گئی ایکسیڈنٹ ہوا ختم ہو گئے مولانا سمجھ میں ہے لے کر آ رہے ہیں بھئی آپ ختم ہو گئے آپ وکیل کے پاس تو کہتے ہیں بھئی یہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی ہے موکل کے مال میں سے کس کے مال میں سے موکل کے مال میں سے ہلاک ہوئی صورت سمجھ میں آگئی تو کسی اگر وکیل پر کوئی دین تھا اور اس کو آپ نے کہا بھئی اس دین کے بدلے آپ پر میرا کتنا دین ہے ایک لاکھ میں نے آپ کو کیا کہا اس دین کے بدلے جا کر زیج سے وہ گاڑی میرے لئے خرید لاؤ آپ نے وہ گاڑی خریدی اور ابھی میرے حوالے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس وہ جل گئی ہلاک ہو گئی تو وہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی ہے موکل کے مال میں سے سمجھ میں آیا تم معلوم ہوا وہ گاڑی بھی لاکھ کی تھی دین بھی کتنا دینا تھا ایک لاکھ مالانا ختم ہو گئی صورت سمجھ میں آگئی اچھا دوسری صورت آپ نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے آپ کو میں نے کہا جاؤ بھئی میرے لئے ایک گاڑی خرید لاؤ غیر متعین کا میں نے آپ کو کہا بھئی متعین کو ذکر نہیں کیا بھئی اچھا بھئی متعین جیس کو ذکر نہیں کیا اب گئے آپ مالانا آپ ایک گاڑی کہیں سے خرید لائے گاڑی خریدنے کے بعد ابھی آپ نے میرے حوالے نہیں کی کہ وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی کہتے ہیں بھئی یہ موکل کے مال میں سے ہلاک نہیں ہوئی بلکہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی ہے وکیل کے مال میں سے ہلاک ہوئی اور ابھی بھی آپ پر میرا وہ ایک لاکھ روپیہ دین ہے یہ امام آزم ابو خانی فرحم اللہ فرماتے ہیں تو ذابطہ کیا بیان ہوا کہ اگر کسی شخص پر دین تھا اور اس کو آپ وکیل بنا دیتے ہیں کوئی معین چیز خریدنے کے لئے تو وہ معین چیز اگر اسی کے پاس ہلاک ہو جائے تو وہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی موکل اور اگر غیر معین چیز کے لئے اس کو وکیل بنا دیں تو اب وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو وہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی وکیل کے مال میں سے ہلاک ہوئی اور موکل کا دین ابھی بھی اس پر باقی ہے یہ امام آزم ابو حانی فرحم اللہ فرماتے ہیں لیکن اس صورت نے جبکہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا غیر معین چیز کے لئے بھیجا تھا وہ آپ خرید لاتے ہیں آپ کے پاس ہلاک نہیں ہوتی بلکہ لاکر موکل کے سکرد بھی کر دیتے ہیں تو اب یہ موکل کی ہو گئی کس کی ہو گئی موکل کی ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے بھئی اوپر مطن میں کہایا تھا اسی پر بشیران آگیا تھا اسی پر آتف ہے اس کا عین سے مراد ہے متعین چیز آگے شرح میں بسلا رہے ہیں بھئی عین سے کیا مراد ہے اور صحیح ہے حکم دینا کسی متعین چیز کے خریدنے کا بی دین ایسے دین کے بدلے لہو جو کس کے لئے ہے موکل کے لئے علا وکیل ہی اس کے وکیل پر ترجمہ سمجھ میں آیا المراد بالعین الشیع المعین عین سے کیا مراد ہے مطن میں جو آیا شیع معین مراد ہے وفی غیر عین اور غیر عین معین کے اندر این حلاقہ فی ید الوکیلی اگر وہ چیز حلاق ہو گئی وکیل کے قبضے میں ہی حلاقہ علیہی تو یہ کس پر حلاق ہوئی ہے وکیل پر ہی حلاق یعنی اسی کے مال میں سے حلاق ہوئی ہے فَإِن قَبَضَهُ آمِرُهُ آمِر ہے یہ لفظ بھئی پس اگر قبضہ کر لیا اس پر بھئی غیر معین چیز تھی وکیل نے خریدی اور لا کر کس کو دے دی آمیر یعنی موکل کو دے دی قبضہ کر لیا آمیر نے اس پر فَهُوَ لَهُ تو یہ کس کی ہو جائے گی آمیر کی یعنی موکل کی ہو جائے گی تفصیل بتا رہے ہیں اے آمارہو عمر دیا یا کسی نے دوسرے کو انیشت ریا کہ وہ خریدے بِالْأَلْفِ اللَّذِي لَهُ عَلَى الْمَامُورِ اس ہزار کے بدلے جو مؤقل کا ہے عَلَى الْمَامِر کا ہے عَلَى الْمَامُورِ کس پر؟ مامور جس کو حکم دے رہا ہے یعنی وکیل پر کیا خریدے اس ہزار کے بدلے عَبْدًا کسی غلام کو وَلَمْ يُعَيِّنِ الْعَبْدًا اور غلام کو متعین نے کیا فَشْتَرَاهُ اس مامور نے خرید لیا اس غلام کو فَمَاتَ فِي يَدِ الْمَامُورِ تو وہ غلام مر گیا اسی مامور یعنی وکیل کے قبضے میں فَحَلَقَ عَلَيْهِ تو یہ غلام کس پر حلاق ہوا ہے کس کے مال میں سے؟ وکیل ہی کے مال میں سے حلاق ہوا ہے کیونکہ غیر معین ہے وَلَا يَفْصِرُ لِلْآمِرِ اور یہ آمِر کے لیے نہیں ہوگا اچھا مگر یہ کہ آمیر کیا کر لے اس بار کبضہ کر لے وَحَاذَا عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحْمَالَ اور یہ مامِ عَضَابُ حَنِیفَةَ رَحْمَالَ اللَّا کے نزدیک ہے بِنَا بِنَا بِرِسْكَ اس لیے کہ وقالت ہی صحیح نہیں ہوئی وقالت ہی صحیح کیوں نہیں صحیح علت آگے ذکر کر رہے ہیں آپ سمجھیں پہلے اس کو بھئی بھئی آپ کو اس ذابطہ میں نے بتلایا تھا کہ دین کا مالک اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہو آپ نے میرے کتنے پیسے دینے ہیں ایک لاکھ آپ پر میرا دین ہے تو اس ایک لاکھ کا مالک میں آپ کو تو بنا سکتا ہوں کسی دوسرے کو نہیں بنا سکتا تو دین کا مالک صرف کس کو بنانا جائز ہے جس پر دین ہو کسی اور کو مالک بنانا جائز لہٰذا میں عمر سے گاڑی خریدتا ہوں لاؤ بھئی یہ گاڑی مجھے ایک لاکھ میں بیش دو اور فلان شخص سے میرا ایک لاکھ دین ہے وہ تم جا کر اسے وصول کر لو یہ جائز نہیں مانا ہے یہ درست تھا کیا صورت کی میں نے زید سے کیا خریدیا ہے گاڑی اور میں نے اسے کیا کہا پیسے کہا تھے لو ایک شخص ہے جس پر میرا دین ہے تو آپ میں کیا کر رہا ہوں زید کو زید سے خریدی گاڑی زید کو میں اس دین کا مالک بنا رہا ہوں گاڑی کے عوض میں دے رہا ہوں پیسے تو اس کو دین کا مالک بنا رہا ہوں اور دین کا مالک اس کو بنا رہا ہوں جس پر دین نہیں تھا بلکہ دین تو دوسرے پر تھا تو یہ درست ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے بھئی آپ نے اب یہ سورت دیکھو کتاب میں جو آئی آپ نے میرا ایک لاکھ دین دینا تھا آپ کو میں نے کہا جو بھئی کوئی ایک غلام میرے لئے خرید لاؤ آپ گئے آپ نے غلام خریدا اور کتنے مثلا کتنے کا تھا فرض کرو ایک لاکھ ہی کا تھا آپ نے وہ پیسے بائے کو دے دیئے غلام کے مالک کو دے دیئے تو غلام کے مالک کو میں نے دین کا مالک بنا دیا حالان کے دین کا مالک صرف اسی کو بنایا جا سکتا ہے جس پر میں آپ کو تو دین کا مالک بنا سکتا ہوں اس کو دین کا مالک بنانا جائز تو لہٰذا یہ توکیل صحیح سمجھ میں آیا بنا دیکھیں اب بھئی بنا بریس کے علا ان الوکالت لم یسیحہ کے وقالتی صحیح نہیں لئے ان دراہم و دنانیر تتعین فی الوکالاتی اس لئے کہ دراہم و دنانیر وقالتوں کے اندر کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں دراہم و دنانیر کیا ہوتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ دراہم و دنانیر معاملات میں متعین نہیں ہوتے بیو شراء وغیرہ میں لیکن وقالت میں غصب میں اور امانت میں کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں بھئی اچھا تو فیقون الشراء مقیدن بزالکت دینی تو شیخ خریدنا مقید ہوا کس کے ساتھ اسی دین کے ساتھ بھئی اگر کسی اور کوئی اور پیسے آپ اپنی طرف سے ادا کر دیں پھر تو بات چھیک ہو جانی چاہیے کیا ہونی چاہیے لیکن میں نے کیا مقید کر دیا تھا وقالت کو میں کہ وہ جو دین تھا اس کے بدلے کیا کرو تو وہ وقالت مقید ہو گئی اسی دین کے ساتھ تو دراہم و دنانیر متعین ہو گئے کون سے دراہم و دنانیر ہوئے وہ جو آپ پر دین تھا تو وہ آپ اب دے رہے ہیں تو یہاں تملیق کے دین لازم آ رہی ہے اس شخص کو جس پر دین نہیں تھا اور یہ جائز سورت سمجھ میں آ رہی ہے فیقون الشراء مقیدن بذالکت دینی تو شراء جو ہے وہ مقید ہوگی اسی دین کے بدلے فیقصیر تملیقت دینی من غیری من علیہ دین بلا توکیل ذالکل غیری تو یہ ہو جائے گا دین کا مالک بنانا دین کا مالک بنانا کس کو مالک بنانا من غیری من علیہ دین من علیہ دین اس شخص کو جس پر دین تھا اس کے غیر کو غیری من علیہ دین جس پر دین تھا اس کے غیر کو تملیق دین لازم آئے گی بلا توکیل ذالکل غیر بغیر اس غیر کو وکیل بنائے وہاں ذال آئے اس کے سوریت صحیح نہیں جی متعین والی صورت دیکھو بھئے آپ پر میرا کتنا دین ہے ایک لا میں نے آپ کو کہا جاؤ میرے لئے جا کر وہ والا غلام خریدو جو کس کے پاس ہے زید کے پاس ہے اب متعین غلام کی خریدنے کے لئے میں نے آپ کو وکیل بنایا اور اس صورت میں آپ نے کیا مسئلہ پڑا تھا توکیل صحیح ہے یا توکیل صحیح نہیں توکیل صحیح ہے غلام آپ خرید لیتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس میرے دینے سے پہلے مر جائے تو کس کے مال میں سے مرا خالق وہ توکیل صحیح اس لئے موکل کے مال میں سے وہ مرا ہے بھئی تو اب میں نے بھئی اس صورت میں پھر کیسے یہاں پر بھی تو کیا لازم آ رہا ہے سملی کے دین دین کا مالک بنا رہا ہوں کس کو بنا رہا ہوں زید کو اور زید پر تو میرا دین نہیں وہ تو آپ پر ہے تو دین کا مالک بنایا لازم آیا اس شخص کو جس پر دین نہیں بھئی کہتے ہیں نہیں یہاں صحیح ہو جائے جب معین چیز کے خریدنے پر وکیل بنایا جائے تو پھر صحیح ہو جائے گا کیوں کہتے ہیں دیکھو جب میں نے آپ کو معین چیز کے خریدنے کا کہا تو اس کا بائے بھی متعین ہے بھئی جب میں نے آپ کو کہا وہ ولا غلام خرید کے لاؤ معلوم ہوا اس کا مالک کون ہوگا کوئی متعین اور وہی بائے ہے تو بائے بھی کیا ہو گیا متعین ہو گیا تو یہ گویا یوں ہو گیا کہ میں نے اس بائے کو وکیل بنا دیا کہ بھئی یہ شخص آپ کو پیسے دے گا غلام کے بدلے آپ وکیل میری طرف سے بن کر کیا کر لیں ان پیسوں کو وصول کر لیں کیا کر لیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ غلام خریدنے گئے غلام کے مالک کو آپ نے کیا کیے پیسے ادا کیے تو غلام کا مالک جو آپ سے پیسے لے رہا ہے ویسے نہیں لے رہا بلکہ میری طرف سے کیا بن چکا ہے وکیل بن گیا اور میرا وکیل اب کیا کر رہا ہے آپ سے سمن لے کر ان پر قبضہ جب اسے سمن پر قبضہ کر لیا تو اب وہ میرا مدیون بن گیا اس پر میرا کیا آ گیا بھئی میرا وکیل تھا یا نہیں جیسے قبضہ کر رہا ہے تو اب اس پر میرے کتنے سمن پیسے اس کے ذمہ آ گئے ایک لاکھ تو میرا مدیون بن گیا اب میں اس مدیون کو مالک بنا دیتا ہوں لو بھئی تم اس کے کیا بن گئے غلام کے بدلے مالک تو دین کا میں نے مالک بنایا غیر کو بنایا یا اسی کو بنایا جس پر دین تھا اسی کو بنایا جس پر میرا دین تھا لہذا صورت کیا ہوئی صحیح لیکن جب وہ صورت جس میں غلام یا وہ چیز متعین نہیں ہوتی تو وہاں تو وہ مبیانی متعین میں نے آپ کو کہا کوئی غلام خرید لاؤ تو کوئی مبیان متعین ہے جب مبیانی متعین تو بائے پہ متعین نہیں جب بائے پہ متعین نہیں تو میری طرح سے وہ وکیل بھی بن نہیں سکتا وقالت میں تو وکیل کیا ہوا کرتا ہے متعین وکیل متعین ہوتا تو پھر میری طرح سے وکیل بن جاتا وہ بائے متعین ہوتا تو وکیل بن جاتا اور پھر اس کا قبضہ بھی صحیح صورت سمجھ میں آئی دونوں میں تو یہی بات کر رہے ہیں بھئی فَيَكُونُ الشِّرَاعُ مُقَيِّدًا بِذَالِكَ دَيْن تو شرع مقید ہوگی اس دین کے ساتھ فَيَسِيرُ تَمْلِيكَ دَيْنِ مِن غَيْرِ تَمْلِيكُ دَيْنِ مِن غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن تو یہ ہو جائے گا مالانا کیا ہو جائے گا فَيَسِيرُ تَمْلِيكَ دَيْن فَيَسِيرُ تَمْلِيكَ دَيْن تو یہ تملی کے دین ہوا مِن غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن علاوہ اس کے جس پر دین تھا بِلَا تَوْقِيلِ ذَلِكَ الْغَيْرِ اس غیر کو وکیل بنائے اگر وہ غیر غیر سے کون مراد ہے جی بھئے وہ بائے غیر معاین کیا ہے سمجھ میں آیا تو اگر وہ معاین ہوتا تو وہ میرا کیا بن جاتا وکیل تو پھر اس کا قبضہ بھی اور اس کو مالک بنانا بھی صحیح تو یہاں پر بلا توقیل ازالِقَ الْغَيْرِ اس غیر کو وکیل بنائے بغیر اس کو مالک بنانا لازم آئے گا اور یہ درست نہیں وَحَالَ الْعَيَسِخُ اور یہ درست نہیں بِخَلَافِ مَا اِذَاقَانَ الْعَبْدُ مُتَعِين بخلاف اس کے جئے جبکہ وہ غلام کیا ہو متعین ہو فَإِنَّ الْبَائِ وَيَسِيرُ حَيْنَ اِذِنْ وَكِيلًا بِقَبْضِ دَيْنِ تو اس صورت میں بائے یعنی اس غلام کو بیشنے والا وہ اس وقت کیا ہو جائے گا وکیل بِقَبْضِ دَيْن بن جائے گا کہ وہ میرے دین پر قبضہ کرے فَيَسِخُ تَمْلِكُ دَيْن تو تملیقِ دین بھی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں تو ہم نے تو امام صاحب تو فرق کرتے ہیں اگر شے متعین کے خریدنے کے لئے وکیل بنایا ہے تو توکیل صحیح اور شے غیر متعین کے خریدنے کے لئے وکیل بنایا ہے تو توکیل صحیح صاحبین فرماتے ہیں نائیں دونوں صورتوں کے اندر توکیل صحیح جب توقیل صحیح تو وہ چیز اگر اس وکیل کے پاس حلاق ہو جائے تو کس کے مال میں سے حلاق ہوئی ہے موکیل سے وَعِنْدَهُمَارْ صَحِبَيْنَكِ نَزْدِقِ اِذَا قَبْ اَذَلْ مَامُورُ جب مامور نے قبضہ کر لیا یسیر ملکن لِل مامور کون تھا بھئی وکیل جس کو میں نے حکم دیا تھا میرے لئے کیا خرید ہو جب مامور نے اس خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کر لیا یسیر ملکن لِلْآمِرِ تو یہ کیا مقبضہ شہ کیا بن گئی آمیر کی یعنی موکیل کی ملک بن گئی چاہے متعین ہو چاہے متعین نہ ہو متعین ہو صورت میں تو اختلاف ہے ہی نہیں غیر متعین یہاں مراد ہے غیر متعین ہو پھر بھی یہ کس کی ملک بن گئی تھا ہے بین کی نزدیک آمیر کی کیوں لیانا دراہم اور دنانیر علم تتعین کیونکہ دراہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے فَلَمْ يَتَقَيِّدُ تَوْقِيلُ بِدَيْنُ تو توقیل مقید نہ ہوئی اس دین کے ساتھ بھئی دراہم اور دنانیر متعین بھئی خرابی کیا لازم آ رہی تھی غیر معین کے اندر امام خب کی نظر کیوں نہیں صحیح توقیل کیونکہ اس میں دین کا مالک بنانا لازم آتا ہے اس کو جس پر دین نہیں کیونکہ تو صاحبین فرماتے ہیں درہم اور دنانیر متعین ہی نہیں ہوتے جب متعین ہی نہیں ہوئے تو گویا اس نے جو سامن ادا کیے بائے کو وہ وہ دین والے نہیں تھے بلکہ اس کے علاوہ تھے تو آپ جب اس کے علاوہ تھے تو تملی کے دین اس لازم آئی اسی دین کا ہم نے اس کو مالک بنایا یا اور پیسوں کا اس کو مالک بنایا اور پیسوں کا سورہ سمجھ میں آئی تو تملی کے دین من غیر من آلے ہی دین والے خرابی لازم اچھی طرح بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی تو فَلَمْ يَتَقَيَّدِ تَوْكِلُ بِدَيْن تو تَوْكِلُ مُقَيِّد نہیں ہوئی اس دین کے ساتھ فَصَحَدِ الْوَقَالَتُ تو وقالت کیا ہوئی صحیح ہو گئی فَيَقُونُ لِلْآمِرِ تو وہ مبیعہ کس کے لئے ہوا آمیر کا ہو گیا وَجَوَابُهُ مَا مَرْرَ اور جواب اس کا اب صاحبین کو جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے اور جواب اس کا مَا وہ ہے مَرْرَ جو گزر گیا کیا گزرا مِنْ انْ یعنی کے مِنْ بَيَانْ ہے مَا کا یعنی کے اَنَّهَا تَتَعَيَنُ فِي الْوَقَالَاتِ کہ بھئی آپ کی باتھ ٹھیک ہے درہم و تنانید کیا ہوتے ہیں متعین نہیں ہوتے ہیں لیکن تَتَعَيَّنُ فِي الْوَقَالَاتِ وقالتوں میں کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَا قَيَّدَ الْوَقَالَتَ بِحَا اس لیے کہ جب آمیر نے مقید کر دیا وقالت کو بھیا اَيْ بِدْ دَرَاہِمِي اَوْ بِدْ دَنَانِیدِ درہم یا مقید کر دیا کیا کہا کس کے بدلے لے کر آؤ درہم اور دنانید عَيْنًا کَانَتَ عَوْدَيْنًا یہ سمجھ لوں بھئی چاہے وہ عَيْن ہو یعنی متعین ہو عَوْدَيْنًا یا کیا ہو متعین کیسے آپ پر میرا دین نہیں ہے آپ کو میں نے درہم کے ایک کھیلی دی لو بھئی ان درہم کے بدلے کیا کرو میرے لئے کیا لے کر آؤ غلام لے کر آؤ تو یہ درہم متعین ہے یا نہیں مالانا وقالت ہے وقالت کے اندر درہم کیا ہو جاتے ہیں تو یہ درہم متعین ہے بھئی تو جب وقالت مقید ہو درہم کے ساتھ اور وہ درہم عَيْنًا کَانَتَ عَوْدَيْنًا چاہے وہ درہم کیا ہو متعین ہو جیسے میں نے ابھی صورت بتائی اور چاہے دین ہو یعنی غیرے متعین ہو آپ پر نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے تو کوئے اب متعین درہم ہیں یہاں پر جی بھئی خریدنے کے لئے آپ کو میں نے کیا خریدنے کے لئے بھیجا کوئے غلام میرے لئے خرید لا آپ دو صورتیں یا تو آپ پر میرا دین ہوگا یا دین نہیں اگر آپ پر میرا دین ہے تو درہم وغیرہ متعین نہیں لیکن وقالت کی جب بات آگئی تو وہ کیا ہو جائیں گے متعین ہو جائیں گے اور تو وقالت کی صورت میں دین ہو پھر بھی درہم متعین متعین اور اگر عین ہو درہم مثلا آپ پر دین نہیں تھا بلکہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں درہم دے رہا ہوں تو اب یہ درہم دین ہے یا عین ہے بھئی عین ہے دونوں صورتوں میں جب وقالت مقید ہو پھر فہالا قط وہ درہم متعین کیا ہو جائیں اور ساقتت دین یا دین کیا ہو جائے ساقت ہو جائے تب تلو الوقالت وقالت کیا ہو جاتی ہے باطل یہ اچھی طرح سمجھ لو مشکل بات ہے دیکھو بھئی امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل گزری اور دلیل میں ذکر ہوا کہ دراہم دراہم اور دنانیر بقالت میں کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں صاحبین کی دلیل گزری کہ دین کے اندر ہیں دراہم اور دنانیر اور دراہم اور دنانیر کیا ہیں متعین نہیں ہیں جب متعین نہیں ہے تو گویا اسی کے بدلے اس نے نہیں خریدا بلکہ دوسرے دراہم کے بدلے اس غلام کو خریدا ہے ہم کہتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ بھئی وقالت کے اندر دراہم اور دنانیر متعین ہو جاتے ہیں چاہے چاہے عین ہو چاہے وہ دین ہو جیسے دیکھو آپ پر میرا کوئی دین نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو کیا دیا ایک تھیلی دی دراہم کی اس تھیلی کے جو بھئی اس کے ذریعے کیا خرید لاؤ میرے لئے اے غلام خرید لاؤ یہ دراہم دیئے یہ عین ہیں یا دین ہیں ہے یا درست نہیں تو دراہم ابھی خریدہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس خلاق ہو گئے تو کہتے ہیں مولانا وقالت ختم ہو گئی ختم ہو یا نہیں وہ دراہم ہی نہیں رہے تو آپ کھاں سے خریدے گا بھئی تو وقالت باطل ہو گئی جب کہ وہ دراہم جو عین تھے کیا ہو گئے معلوم ہوا کہ دراہم متعین ہوتے ہیں وقالت میں ورنہ تو وقالت کو باطل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ درام ملاق ہوئے اب بل اتفاق کیا ہے وقالت کیا ہو جاتی ہے معلوم ہوا عین ہوت اس صورت میں دراہم کیا ہو جاتے ہیں متعین اسی طرح دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ دین دیں گے کیسے دیکھو میں نے آپ کو وقیل بنایا کہ بھئی وہ جو آپ پر میرا ایک لاکھ دین ہے اس کے بدلے جاؤ کیا خرید لاؤ میرے لئے غلام خرید لاؤ ابھی آپ نے غلام خریدا نہیں تھا کہ آپ نے مجھے ایک لاکھ روپیہ ادا کر دیا دین کی وجہ سے یہ میں نے آپ کا خرضہ ادا کر دیا یہ لیجی ایک لاکھ کہتے ہیں والانا اب وقالت باطل ہو گئی وقالت کیا ہو گئی کیوں باطل ہو گئی اس لئے کہ وہ وقالت مقید تھی کس کے ساتھ دین کے ساتھ اور وہ دین تو آپ نے کیا کر دیا مجھے ادا کر دیا تو وہ دین نہ رہا جب دین نہ رہا تو وقالت بی یا والانا میں نے آپ کو ماف کر دی آپ نے بھی غلام خریدہ نہیں تھا میں نے آپ دین کیا کر دیا تو دین ختم ہوا اور جیسے دین ختم ہوا فقہاء اکرام کیا لکھتے ہیں وقالت بی ختم ہو جائے گی باطل ہو جائے گی معلوم ہوا یہ وقالت مقیل ہو گئی تھی اس دین کے ساتھ تو یہاں پر بھی دراہیم و دنانیر کیا ہو گئے تھے متعین ہو گئے سورت سمجھ میں آئی یہ معنی ہے فَإِنَّهُ اِذَا قَيَّدَ الْوَقَالَتَ بِحَاء اس لئے کہ جب مقیل کر دیا وقالت کو دراہیم و دنانیر کے ساتھ عَيْنًا قَانَتَو دَيْنًا چَهَ وہ عَيْن ہو یا دین ہو پھر فَحَلَقَتَ اُسْحَقَتَ دین پھر وہ دراہیم و دنانیر حلاق ہو گئے عَيْن کی صورت میں اُسْحَقَتَ دین یا دین کیا ہوا ساقت ہو گیا ثَبْتُ الْوَقَالَتُ دونوں صورتوں میں وقالت کیا ہو جاتی ہے باطل معلوم ہوا وقالت کے اندر دراہیم کیا ہو جاتے ہیں چاہے عَيْن ہو چاہے دین ہو یا یوں کہیں وقالت مقید ہو جاتی ہے دراہیم و دنانیر کے ساتھ چاہے عَيْن ہو چاہے دین ہو صورت سمجھ میں آئی اچھا وَبِشِرَائِ نَفْسِ الْمَامُورِ مِن سَيِّدِهِ اِنْ قَالَ بِعْنِي نَفْسِ لِفُلَانِ صورتِ مَصَلَا ایک غلام تھا میں نے کہ جو بھئی اپنے آپ کو اپنے آقا سے میرے لئے خرید لو غلام میرے سامنے کھڑا ہے میں غلام سے کیا کہہ رہا ہوں اے غلام اپنے آپ کو میرے لئے اپنے آقا سے خرید لو اچھا یہ غلام گیا اس نے جا کر آقا سے کہا کہ مجھے میرا نفت فروغ کر دو فلا آدمی کے لئے آقا نے کیا کیا بیچ لیا تو توقیل صحیح تھی لہٰذا یہ غلام اب کس کا بن جائے گا معاقل کا اس آمیر کا بن جائے گا کیا بن جائے گا شورت سمجھ میں آگئی تو غلام نے آقا سے جا کر کیا کہا کہ مجھے میرا اپنا نفت فروغ کر دیجئے میری ہاتھ میرا نفت فروغ کر دیجئے کس پر وئی مجھ پر ہی فروغ کر دیجئے اور کس کے لئے فروغ کیجئے فلا آدمی کے لئے تو یہ فلا آدمی کے لئے کہنا ضروری اگر فلا آدمی کے لئے فلا نہیں کہتا یوں جا کر کہتا ہے آقا کو کہ آقا میرا نفت میرے ہی ہاتھ پر کیا کر دیں یا مجھے ہی فروغ کر دیں آقا کہتا ہے میں نے فروغ تو میں نے فروغ کر دیا بھئی فروغ تو کر دیا کہتا ہے غلام آزاد ہو جائے لئے فلان ان کی قید اس نے نہیں لگائی تھی غلام کیا ہو جائے گا آزاد کیونکہ غلام کے نفس کو غلام پر ہی فروخت کرنا عیوز کے ساتھ یہ عیتقال المال ہے تو غلام کہت رہا ہے فروخت کر دیں لیکن مجازن اس سے کیا مراد ہے عیتق مراد لفظ ذکر گوا شراء کا لیکن مراد کیا ہے یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوگا کیونکہ آقا کوئی بھی آقا غلام کو اس کے نفس پر فروخت کر سکتا ہے بھئی غلام تو کسی چیز کا مالک ہے اس پر فروخت کرنا کیا تو یہاں دراصل کیا کہہ رہا ہے غلام ذکر تو شراء کو کر رہا ہے لیکن مراد کیا ہو جائے گا مجازن اس سے عیتق تو گویا غلام نے یوں کہا اے آقا مجھے آپ آزاد کر دیجئے اتنے مال کے بدلے میں آقا نے کیا کہا میں نے خبول کیا غلام فوراں کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور اس پر وہ سمن واجب ہو جائیں گے اب وہ اسے لاکار دینے پڑیں گے سورت سمجھ میں آگئے وَبِشِرَائِ نَفْسِ الْمَامُورِي اَيْسَحَّ الْأَمُرُ بِشِرَائِ اور صحیح ہے عمر کرنا کس چیز کا عمر بِشِرَائِ نَفْسِ الْمَامُورِ کے نفس کو خریدنے کا مامور کون ہے بھئی کس کو میں نے حکم دیا تھا غلام کو وہ مامور ہے نفس مامور کو خریدنے کا عمر صحیح ہے من سیدی ہی کس سے خریدنے کا اس مامور کے آقا سے یہ صحیح ہے کب انقالا اگر آقا نے کیا کہا صحیح ہے یہ عمر یعنی یہ توکیل صحیح ہے کب صحیح ہے انقالا اگر غلام نے کہا آقا سے بِعنی نفسی میرا نفس مجھ پر فروف کر دیجئے لِفُلَانِن فُلَان آدمی کے لیے فَبَعَ تو آقا نے فروف کر دیا تو یہ توکیل کیا ہوئی صحیح فَلَمْ يَقُلْ لِفُلَانِن اگر غلام نے لِفُلَانِن کا لفت نہ کہا اُتِقَالِ الْمَوْلَا تو وہ مولا پر کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا دیکھئے تفصیل سارا اسی طرح بتلائیں گے اَعِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَابْدِن جب کہا کسی آدمی نے کسی غلام سے اشتری تو خرید لے لی میرے لیے نفس کا اپنے نفس کو من مولا کا اپنے آقا سے فَلْعَبْدُ انْ قَالَ لِمَوْلَا بَقْغُلَان نے اگر اپنے آقا سے کہا بِعْنِ نفسی بیش دیجئے مجھ پر میرے نفس کو لِفُلَانِن فُلَان آدمی کے لیے فَبَعَ آقا نے بیش دیا يَقَعُعَ فَبَعَنِ الْآمِرِ تو یہ بیش کس کی طرف سے واقع ہوگی آمیر کی طرف سے واقع ہوگی یعنی توقیل صحیح ہوئی وَإِلَّمْ يَقُلْ لِفُلَانِن اور اگر آپ غلام نے لِفُلَانِن کی قید نہ بڑھائی اُتِقَعَ عَلَى الْمَوْلَا تو کس پر آزاد ہو جائے گا مولا پر اور میں نے بتلایا سمن کس پر پھر واجب ہوں گے اسے غلام پر واجب ہوں گے وہ لاکر کما کر دے گا فَإِنْقِلَ یہاں سے اعتراض ذکر کر رہے ہیں ایک جواب یاد رکھو توقیل کے اندر ایک ذابطہ یہ ہے میں نے آپ کو وکیل بنایا جاؤ بھئی وہ گاڑی میرے لئے خرید کر لاؤ آپ نے کہا ٹھیک ہے بس مولانا اب آپ وہ گاڑی اپنے لئے نہیں خرید سکتے اب آپ وہ گاڑی اپنے لئے ہاں یہ مجھے کہہ دیں نہیں بھئی میں کوئی آپ کا وکیل نہیں میں اپنے لئے گاڑی خرید رہا ہوں بھئی پھر الگ بات ہے لیکن آپ ایک دفعہ توقیل قبول کر لیتے ہیں اور پھر جا کر وہ گاڑی خرید لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ گاڑی تو میں نے آپ کی لئے نہیں خریدی تھی بلکہ کسی لئے خریدی تھی نہیں بھئی اپنے لئے یا تو وقالت سے اپنے حضل کا ذکر کرو سمجھ میں آیا موکل کے سامنے کیا کہہ دو میں وکیل پھر خریدنا سہی لیکن اگر وہ ورنہ درست نہیں بھئی اب اشکال ہوتا ہے بھئی تو بھئی دیکھو آمیر نے غلام کو ایک غلام خریدنے کا کہا یعنی اس کا اپنا نف خریدنے کو کہا تو اس کا اپنا نف متعین ہے یا متعین نہیں میں نے غلام سے کہا جاؤ اپنے آپ کو اپنے آقا سے خریدو تو یہ غلام متعین ہے غیر متعین جس کے میں خریدنے کا کہہ رہا ہوں مبیع متعین ہے اور مبیع متعین ہو تو وہ وکیل اپنے لیے نہیں خرید سکتا اور یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ غلام لی فلان ان کی قید نہیں لگاتا تو پھر یہ غلام آمیر کی طرف سے اس کے لیے نہیں ہوگا حالانکہ جب معاین چیز کے خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا جائے تو وہ وکیل جا کر موکل کو ذکر کرے یا ذکر نہ کرے دونوں صورتوں میں وہ چیز کس کی ہوتی ہے موکل کی ہوتی ہے تو یہاں بھی غلام کو کس کا ہونا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں وہ موکل کا ذکر نہیں کرتا تو وہ آزاد ہوگا اور موکل کو ذکر کرتا ہے تو کس کے لیے ہوگا موکل کے لیے ہوگا صورت اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب یہ والانا کہ بھئی یہاں جن سے بدل گئی اس آقد کی وکیل جو بنایا تھا وہ بیع شرعہ کیلئے بنایا تھا اور غلام جو آقد کر گیا لپلان ذکر کیے بغیر وہ تو عیتق والا ہے وہ آقد کونسا ہے عیتق وہ تصرف الگ ہے وہ الگ تصرف ہے والانا یہ الگ تصرف ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ نافذ ہو جائے گا اگر یہ ایک ہی نوہ کا ہوتا شرعہ ہوتی تو پھر جائز نہیں اپنے لئے وہ نہیں کر سکتا سورہ سمجھ میں آئی فائن قیلہ اگر یہ ہے تیرے آس کے لئے جائے الوکیل بھی شرعہ شعی معین ان کی کسی معین چیز کے خرید جو وکیل ہوتا ہے جب وہ اس کو خرید لیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ نسبت کرے کس کی طرف آمیر کی طرف نسبت کی بغیر بھی جب وکیل کسی معین چیز کو خرید لیتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ایسا کہتے ہیں قلنا ہم جواب دیتے ہیں الوکیل قد اتا بتصرف من جنس آخر وکیل نے یہاں پر کیا ہے کہ ایسا تصرف جو الگ جنس سے ہے وہو العبق وعلا مال اور وہ کیا ہے عیتقالا تو وکیل تو اس نے بنایا تھا شرعہ کے لئے اور اس نے کونسا تصرف کر دیا عیتقال مال وفی مستحازہ یا قوان الوکیل اور اس قسم کے تصرف میں واقع ہو جائے گا کس کی طرف سے وکیل جب جنس سے الگ ہو تو پھر وکیل کی طرف سے صحیح ہے وفی شرعہ نفس الامری من سیدہ بیالف دفع صورت الگ بھئی بھئی قدشتہ مسئلے میں وکیل نے کس کو حکم دیا تھا موکل نے کس کو حکم دیا تھا غلام غلام کو اب الگ صورت بنا لو اب غلام کسی دوسرے شخص کو حکم دیتا ہے اور وکیل بناتا ہے ایک غلام میرے پاس آیا اس نے آ کر مجھے ایک ہزار درہم دیئے اور کہا کہ مجھے میرے لئے اپنے آقا سے خرید لو غلام کیا کہہ رہا ہے غلام آیا اور اس نے مجھے کتنے دیرہ دراہم دیئے ایک ہزار دراہم دیئے اور کیا کہا مجھے کہ مجھے اپنے آقا سے خرید لو اور کس کے لئے غلام کے اپنے لئے غلام کے اپنے لئے موکل کے لئے نہیں کہہ رہا بلکہ غلام کے اپنے فیسے وہ دے رہے بھئی اپنے لئے خرید یعنی وہ آزادی چاہتا ہے کیا چاہتا ہے آزادی چاہتا ہے میں نے اس سے وہ ہزار درہم لے لئے اور جا کر میں نے کیا کہا آقا سے کہ میرے ہاتھ اپنے اس غلام کو فروخت کر دیجئے اسی کے لئے کس کے لئے اسی غلام کے لئے میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے کس کو فروخت کریں غلام کو اور غلام کو کس کے لئے فروخت کریں اسے کے لئے یعنی غلام ہی کے لئے آقا نے بیش دیا مالانا کہتے ہیں یہ توقیل صحیح اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور وہ جو ہزار روپے میں نے دیے وہ جو ہزار روپے غلام نے دیے اس کے بدلے وہ آزاد ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئے اچھا لیکن اگر میں نے آقا سے جا کر یہ تو کہا اس غلام کو میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے لیکن یہ نہیں کہا کس کے لئے فروخت کریں اسی کے لئے اسی غلام کے لئے میرے ہاتھ اس کو فروخت کر دیجئے تو میں نے لنفس غلام کی قیدنی لگائی تو اس صورت میں کہتے ہیں بھئی آپ وہ غلام خریدنے والے کا ہو جائے گا کس کا ہو جائے گا یعنی میرا غلام بن جائے گا اور وہ جو ہزار میں نے آقا کو دے دیے بھئی وہ آقا کے ہو گئے کیونکہ وہ پیسے مجھے کس نے دیے تھے غلام نے دیے تھے اور غلام کی کمائی بھی کس کی ہوتی ہے آقا کی تو وہ پیسے آقا کے ہو گئے اور یہ غلام اب کس بن گیا میرا تو مجھے علیدہ سے ہزار درہم بھی دینے پڑھیں گے ان دراہیم کے علاوہ کیا دینے پڑھیں کہ صورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ فرق کیوں ہے کہ میں جا کر لنفس غلام کہتا ہوں تو غلام کے لئے ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اور اگر میں لنفس غلام کو ذکر نہیں کرتا تو موکیل کا بن جائے کہتے ہیں اس لیے جب پیسے کس نے دیئے غلام نے تو پیسے ہیں غلام کے اور یہ جا کر آقا سے کیا کہتا ہے اس غلام کو میرے ہاتھ فروخت کرو اور کس کے لئے فروخت کرو اسے کے لئے جب اسے کے لئے فروخت کیا تو ذکر تو شرعہ ہے لیکن در اصل یہ کیا ہے یہاں پر عطق علا مال ہو رہا ہے کیا ہو میں سمجھ میں آیا لیکن جب میں نے لنفس غلام کو ذکر نہیں کیا تو اب اس صورت میں میں کون صرف ذکر کر رہا ہوں شرعہ تو شرعہ کو حقیق معنی پر ہی محمول کیا جائے گا تو وہاں لنفس غلام کی قید آگئی تھی اب حقیق معنی ممکن ہی نہ رہے بلکہ کون سے معنی لینے پڑیں گے حیت اقوال اور یہاں پر کون سے معنی مراد لینا جائز ہو گئے جب میں نے لنفس غلام کی قید نہیں لگائی اب حقیق معنی بھی لینا صحیح ہوئے اور جہاں حقیقت اور مجاز ہوں تو اولا کیا ہے حقیق معنی ہے تو لہٰذا حقیق معنی مراد لے لیں گے اور شرعہ ہی ہو جائے گی تو موکیل اس کا کیا بن جائے گا مالک سورہ سمجھ میں آئی اچھی طرح وَفِ شرعہ نَفْسِ الْآمِرِ دیکھا اور نَفْسِ آمِر کے خریدنے میں وَإِسَحَ الْأَمْرُ فِي شرعہ نَفْسِ 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 کون ہے مالا نا وہ غلام ہے جس نے مجھے آ کر حکم دیا کہ میرے نفْس کو خریدو اور نفْسِ آمِر کو خریدنے میں کس سے خریدنے میں مین سیدی ہی اس کے آقا سید عمر صحیح ہے بِالْفِ کتنے کے بدلے الْالف کے بدلے ایسے دفعہ جو اس غلام نے کیا کیے ہیں مامور کے حوالے کر دیئے ہیں تو یہ عمر صحیح ہے اَيْسَحَ الْأَمْرُ فِي شرعہ نَفْسِ الْآمِرِ صحیح ہے عمر والانا فِي شرعہ نَفْسِ الْآمِرِ آمِر کے نفس کے خریدنے کے اندر مِن سید ہی اس کے آقا سے بِالْفِ اندفعہ ایسے ہزار کے بدلے جو اس نے کیا کیے ہیں آمیر نے مامور کے حوالے کر دیئے ہیں اِشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ میں نے غلام کو خریدا کس کے لئے خریدا اسی کے اسی کے لئے خریدا فَبَاهُ پھر اس آقا نے کیا کر دیا اس کو بیش دیا ہوتِقَا آلَيْهِ تو وہ غلام کیا ہو جائے گا اس آقا پر آزاز ہو جائے گا وَالَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ اور اگر وکیل نے لِنَفْسِهِ جا کر نہ کہا کَانَ لِلْوکیلِ تو یہ غلام کس کا ہو جائے گا وکیل کا ہو جائے گا وَالَيْهِ سَامَنُهُ اور وکیل پر کیا واجب ہو جائیں گے اس کے غلام کے سمن واجب ہو جائیں گے وَالْأَلْفُ لِسَيِّدِهِ اور وہ جو حضار جو دے دیئے اس نے وہ کس کے ہیں آقا ہی کے ہیں کیونکہ یہ اس کے غلام کی کمائی ہے اِزَا قَالَ عَبْدُنْ لِلَجُلِ جب کہا کسی غلام نے کسی آدمی سے اشتری لی نفسی مِن مولایہ بِالْفِن تو خرید لے میرے نفس کو مِن مولایہ کس سے میرے آقا سے بِالْفِن کتنے کے بدلے ایک ہزار کے بدلے وَدَفَحَا ہَا إِلَيْهِ اور حوالے بھی کر دیئے وہ ایک ہزار اس کے وَقَالَ الْوَكِيلُ وَقِيل نے جا کر آقا سے کہا اشترائیتو لِنفسی میں اس آقلام کو خریدتا ہوں لِنفسی اسی کے نفس کے لئے فَبَاهُ آقا نے اس کو بیچ دیا يَقُونُ اِعْتَاقًا عَلَى مَالٍ تو یہ کیا ہے مولانا اِعْتَاقًا عَلَى مَالٍ وَإِلَّمْ يَقُلْ لِنفسِهِ اور اگر وَقِيل نے لِنفسِهِ نہ کہا کَانَ الشِّرَاءُ وَاقِعَمِّنَ الْوَكِيلِ تو یہ شراء ہوگی واقعی کس کی طرف سے وَقِيل کی طرف سے فَيَقُونُ السَّمَنُ عَلَى المُشْتَرِي تو یہ سمن مشتری پر آ جائیں گے یعنی وہ جو وکیل ہے وَحَاذَلْ أَلْفُ لِلْمَالَى اور یہ جو ہزار جو اس نے ادا کر دیئے یہ آقا کے ہوں گے لِأَنَّهُ قَسْبُ عَبْدِهِ اس لئے کہ اس کے غلام کی کمائی ہے صورتِ مسئلہ سمجھ میں آگئے سب کو شلی مولانا حَاذَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ حَقِقَةِ الْسَلَامُ